سٹوڈنٹس فزیکل کونٹیٹیز تو آپ پڑھ چکے ہیں اب آپ کو یہ بات پتہ ہونے چاہیے کہ تمام فزیکل کونٹیٹیز چاہے وہ ماس کی بات ہو رہی ہو ٹائم کی بات ہو رہی ہو لیند کی بات ہو رہی ہو ٹیمپریچر کی بات ہو رہی ہو اس کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں دو طریقے نہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لکھنے میں سپوز ہم جب ماس مینچن کرتے ہیں تو کسی بندے کا جب آپ ماس میں مینچن کرو سپوز وہ فیفٹی اس کا جو ہے وہ مینجڈٹوڈ گلاتا ہے ویلیو اور اس کے ساتھ آپ لکھتے ہو کیجی کلو گرام لکھتے ہو یا پھر گرامز لکھتے ہو یا میلی گرامز لکھتے ہو تو فیفٹی جو ہے وہ اس کا مینجڈٹوڈ ہو گیا اور جو کلو گرام ساتھ میں آپ لکھتے ہو لازمی طور پر وہ اس کا یونٹ گلاتا ہے یونٹ کے بغیر کوئی بھی فیزیکل کونٹی جو ہے وہ آپ کمپلیٹلی منشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اگر آپ جو ہے وہ بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہو کوئی سودا وغیرہ لینے 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 چاہتے ہو آپ کو آٹا چاہیے پانچ کلو آٹا چاہیے تو آپ یہ تو نہیں کہو گے جا کر کے ہمیں پانچ آٹا دے دوں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا یونٹ لگاتے ہو کہ پانچ کلو آٹا چاہیے یا جو ہے وہ پانچ من آٹا چاہیے یہ سب آپ کو منشن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نمبر آپ کو کچھ سی بھی قسم کا نمبر جو ہوتا ہے منشن اس کو ہم مینگنیٹیوٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو یونٹ ہوتا ہے وہ اس کا سوری جو سمبل نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یونٹ بہت سارے ہوتے ہیں اگر ہم ماس کی بات کریں تو کلو گرام ہو گیا گرام سو گیا یا پھر جو ہے وہ ملی گرام ہو گیا یہ سب آپ جو ہے وہ پڑھیں گے ڈیٹیل میں ٹائم کی اگر ہم بات کریں تو ٹائم کو جو ہے وہ ہم منشن کرتے ہیں کہ جو ابھی پانچ بج رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو پانچ جو ہے وہ بجتے ہیں یہ تو ٹائم آپ نے منشن کر دیا یا پھر آپ بتاتے ہو کہ جو ہے وہ صبح ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے یا کسی بھی کام کی ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے تو Sup split آپ کہتے ہو ٹین مینٹس تو ٹین جو ہے وہ اس کا مینگنٹوڈ اور منٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے منٹ ہو گیا سیکنڈ ہو گیا اور ہو گیا یہ سب جو ہے وہ ٹائم کی یونٹس ہوتی اسی طرح لینڈ کی یونٹ میں آ جاتی ہے ٹو میٹر سپوز آپ کہتے ہو یا پھر جو ہے وہ ٹو سینٹی میٹر آپ کہتے ہو تو ٹو جو ہے وہ مینٹیوڈ اور میٹر یا سینٹی میٹر اس کا یونٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کو فیزیکل کونٹیز کو ریپریزنٹ کے لیے لازمی چاہیے ہوتی ہے ویڈاوٹ ریپریزنٹنگ یونٹ آپ کسی بھی فیزیکل کونٹیٹی کو جو ہے وہ پروپرلی میجر نہیں کر سکتے تو کوشن نمبر ون اور کوشن نمبر ٹو آپ کا جو ہے وہ اس چیپٹر میں ویری امپورٹنٹ کوشن سے ان کو جو ہے وہ آپ نے اچھے سے پروپرلی سمجھنے کے بعد لرنڈ کرنا ہے